یوگیش ٹیکنیکل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کیجئے یوزفول ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمیشکر دوستو میں یوگیش کوڑچین ٹیکنیشنی یوگیش ٹیکنیکل میں آپ کا فیش سے بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ بتاؤں گا آپ کو فریجنگ ٹیک کے بارے فریجنگ ٹیک کیا ہوتا ہے اس کا یوز کہاں ہوتا ہے اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں اور اسے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں دوستو جو آج یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو سے سمبندیت ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ یہ ویڈیو جرور دیکھئے کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ویڈیوز کرتے ہیں اس کو کتنی سیفٹی کے دوارہ ہم تک پہنچایا جاتا ہے آپ اس ویڈیو کو اوشید دیکھئے گا جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ سب بھی فریجنگ ٹیک کے موڈل ہیں میں آپ کو سب سے پہلے سب سے چھوٹے فریجنگ ٹیک کے بارے میں بتاؤں گا دوستو جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا فریجنگ ٹیک ہے اس کو ہم جہاں سے ہماری ویڈیو چلتی ہے جیسے ہماری ویڈیو بائی ایر آتی ہے تو ویڈیو کو لوڈ کرتے ہی جس بھی کول بوکس میں یا تھرمو کول بوکس میں ویڈیو کو لوڈ کی جاتا ہے اس کے ساتھ اس فریجنگ ٹیک کو رکھ دیا جاتا ہے جس کے اوپر یہ یس کا نشان ہوتا ہے اس کے ایک ٹائمنگ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں اتنے ٹائم کے بیچ کا ہی ایک بتائے گا کہ یہ ہماری ویکسن جیرو ڈیگری ٹیمپرچر سے کتنے گھنٹے نیچے رہی اگر ہماری ویکسن جیرو ڈیگری ٹیمپرچر میں ساٹھ منٹ تک رہ جاتی ہے تو جو یہ اوکی کا نشان دوستو یہ کروش کا نشان میں بدل جاتا ہے جیسے میں دکھاؤں گا آپ کو یہ دیکھیں جیسے یہ کروش کا نشان ہے یہ اگر نشان ہے تو یہ اوکی ہو جائے گا اگر یہ نشان ہے تو یہ ایک سوچنا ہوگی کہ ہماری ویکسن جیرو ڈیگری ٹیمپرچر میں کم سے کم ایک گھنٹے سے نیچے رہ چکی ہے یعنی کہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری ویکسن ایک بار جم چکی ہے جس سے ہم کنفرم ہو جاتے ہیں کہ وہ ویکسن ہمیں یوز کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس کے کئی پرادروپ ہیں دوستو جو آپ کے سامنی ہے یہ بھی ایک فریجنگ ٹیگ ہے لیکن یہ اس سے اگلے پائیدان کا فریجنگ ٹیگ ہے یعنی یہ ایک ڈاٹا لوگر ہے اس کے اندر ہمارا سبھی ڈاٹا ریکوڈ جاتا ہے جیسی ہماری ویکسن منفکچر کے آنے چلتی ہے تو وہاں پر ایسا ایک ڈاٹا لوگر ویکسن کے ساتھ رکھ دی جاتا ہے اور اس کی ایک ریپورٹ کارڈ اس کے ساتھ لگا دی جاتا ہے جس میں ویکسن کا نام ویکسن رکھنے کا ٹائم یہ سبھی انکیت ہوتی ہیں اور جو ڈاٹا لوگر ہے یہ کم سے کم 20 دن کا جو ڈاٹا ہے یعنی کی 20 دن جو ہماری ویکسن نے سفر کیا بائے ایئر سے لے کے بائے روڈ تک ہمارے ڈی وی ایس تک پہنچنے تک یعنی ڈسٹک ویکسن سٹور تک پہنچنے تک جو سفر کیا اس میں یہ ہماری ویکسن کتنے ٹمپریچر میں رہی کتنے میں نہ رہی یہ دو سے نیچے رہی یا پھر آٹھ سے اوپر رہی یہ سبھی ڈاٹا اس ڈاٹا لوگر میں پلیکٹ ہو جاتا ہے اور جس کو ہم ان جو بٹن ہیں ان کی ساہتہ سے دیکھ سکتے ہیں دوستو جو ہماری سرکاریں ہیں وہ ہماری ویکسنیشن پر بہت زیادہ خرج کرتی ہے اور ان کا عدیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک شد ویکسن ایک ایک ایکوریسی ویکسن ہمارے بینیفیسٹی تک پہنچے اس لیے ان گزٹ کا استعمال شور کیا جاتا ہے تاکہ ہماری ویکسن اگر خراب ہو گئی ہو تو ہمیں ان سے پتہ سل سکے اور ہم اس ویکسن کا یوز نہ کر سکے دوستو یہ ایک بار یوز ہونے والے ڈاٹا لوگر ہیں یعنی کہ اگر ہم نے اس کو ایک بار ایکٹیویٹ کر دیا تو یہ بیس دن تک ہی ہمارا وہ کام کرے گا اور بیس دن کے بعد یہ وہ کام اپنا چھوڑ دے گا یعنی کہ یہ ایک بار ہی یوز کر سکتے ہیں ہم ان کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے ایک ڈاٹا لوگر آتا ہے جو ان سے اوپر ہوتا ہے اس میں ہم ایک سال تک کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ وہ تین سو پہنٹ دن ہماری ویکسن کا جو بھی ٹائم ٹیبل ٹمپریچر ہے وہ ریکارڈ کرے گا کہ ہماری ویکسن کس دن کتنے ٹمپریچر میں رہی کتنے گھنٹے تک رہی وہ سارا اس ڈاٹا لوگر میں ریکارڈ ہو جاتا ہے وہ ہمارا تین سو پہنٹ دن تک کا ہوتا ہے لیکن جو یہ ڈاٹا لوگر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ٹونٹی ڈیز تک کا ہے یعنی کہ صرف ٹرانسپورٹیشن کے لئے کہ ہماری ٹرانسپورٹ کے دوان ٹرانسپورٹیشن کے دوان ہماری ویکسن سیف ٹمپریچر میں رہی یا نہ رہی یہ سبھی اس ڈاٹا لوگر میں میں نے آپ کو دکھا دیا یہ بھی دوستو ایک ڈاٹا لوگر کا پراروپ ہے یہ بھی ایک فریجنگ ٹیگ ہے یہ فریجنگ ٹیگ ہے دوستو اور اسے ہم ڈاٹا لوگر کہہ سکتے ہیں یہ بھی دوستو ڈاٹا لوگر ہے جو ویکس لٹ کے نام سے ہے یہ سبھی یہ بھی دوستو ایک ڈاٹا لوگر ہے جو کمپیکٹ سائز میں ہے کام ان کا صرف یہ ہی ہے کہ یہ ٹمپریچر کو ریکوڑ کرتے ہیں کہ ہماری ویکسن کی سٹم پہ چل میں میں اس کو آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں دیکھئے اس کے اندر یہ LED ڈسپلے یہ بیٹری ہوتی ہے جو ہماری فکس ہوتی ہے اور یہ سارا چپ سسٹم ہوتا ہے یہ ہمارا صرف ایک باری یوز کے لیے ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنی ایک کروشیتی دوستو اس کے اندر نمی پرویشن نہیں کر سکتی اور اگر ہم اس کو کھول کر دوبارہ یوز کرنا چاہیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت ہی سمیدن شیل ہوتا ہے یہ بہت ہی ایک کریسی کے ساتھ کام کرتا ہے اس لیے ہم اس کو ری یوز نہیں کر سکتے یہ ایک بہت ہی کام کا گیجٹ ہے ہماری ویکسن کے لیے تو دوستو میں نے آج آپ کو بتایا کہ ڈاٹر لوگر کیا ہوتا ہے یہ کام پر کام آتا ہے آشاء کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ شیئر لکھر شکریہ کیجئے گا چنل کو سکرائب کیجئے گا دھنے بات دوستو